اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ چی ہمپولی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو جی آج کے vlog میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گوبی کی ریسپی بہت سمپل اور آسان سی ریسپی ہے لیکن کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی گوبی بہت مزیدار بہت سپائس اور بہت اچھی بننے والی ہے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا کچھن میں کوور ایک سپائسی سیٹ میں ریڈی کرنے والی ہوں ویڈاوٹ اینی بیجٹ میں نے کیسے ریڈی کیا آج کے vlog میں آپ دیکھیں گے تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ تھا تقریباً گیارہ ساڑے گیارہ کا ٹائم اور گھر کے سارے کاموں سے فرصت کے بعد میں یہاں بے بیٹھ کے سبزی کٹ رہی تھی بچے جب آئیں تو میں فورن سے بنا لوں تو یہاں پہ میں گو بی بنا رہی ہوں گو بی میں کس طریقے سے بناتی ہوں یہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کٹنگ جو میں نے کیا نا بلکل چھوٹی چھوٹی کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں گو بی کی کافی بڑی کٹنگ کرتے ہیں پھر اس کو بوائل بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں لیکن میں جو کٹنگ ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی کرتے ہیں یعنی بہت ہی چھوٹی نہیں کرنی آپ نے حلوانی بنانا اس کا بس مطلب یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو میں جتنی میں نے کیوی اتنی آپ نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں مجھے نا یہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ گو بی کا جو میں لگا ہوتا ہے ساتھ میں یہ والا سلائس پتنی بس وہ کیا کہتے ہیں لیکن بڑا مزے کا ہوتا ہے جب بھی بچپین ماما گو بی یہ سبزی کارتی تھی نا تو ہم پاس کھڑے ہوتے تھے بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی تھی ایک کتہ میں لوں گی اور ایک کتہ میں لوں گا تو آج جائے نا بے دیکھیں بیٹھ کے کھا رہی تھی تو مجھے اپنے بچپین کے دن یاد آگی بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں گو بی کے میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لی ہے سبزی فیرہ جو ہونے وہ پہلے سے کٹ کے رکھ رہی ہوں پہلے میں کچن کا کام کروں گی اس کے بعد جو ہونے میں سبزی بناوں گی تو یہاں پہ میں کچن میں آگئی تھی اور یہاں پہ دیکھ لیں میرے پاس جتنی بھی جار رہی ہیں ساری جو ہی نا وہ ہیں اچار کی اور کچھ جو ہی نا وہ ہیں جیم کی میں کبھی بھی باہر سے جو ہی نا جار ویرہ نہیں لے کے آئیوں ہوں سپائیسز کے لئے یا گھر میں ریگلر یوز کے لئے میں کبھی باہر سے نہیں لے کے آئیوں میرے پاس اکثر یہ چیزیں بچ جاتی تھی تو میں ان کو ویسٹ نہیں کرتی تھی میں اس میں مسائلے ڈالتی اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی ان کو نہ ڈیکور کرنے کی کوشش نہیں کی نہ ان کو میں نے صاف کرنے کی کوشش کیا بس یہ تھا کہ واش کر کے پروپر اچھے سے اور اس میں بس مسالے ڈال دیتی آج میں نے سوچا کہ میں ان سب کو جوہنا سٹکرز ویرہ اٹھا کہ ان کا جوہنا اچھے سے سیٹ کروں گی اور اپنا ایک سپائسز سیٹ بناوں گی تاکہ اگر یہ سامنے بھی رکھاؤ تو یہ برا نہ لگے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے جتنے بھی سپائسز جار تھی ان کی اوپر کے ڈھککن جو ہے نا وہ میں نے اتار کے سائٹ پہ رکھے ہیں اور جو بوٹل سپریے کی میں نے آپ کو دکھائی گیا نا یہ آپ کو مارکٹ سے ازلی مل جائے گی تقریباً 200 یا 250 کی رینج میں یہ کافی بڑی بوٹل تھی اگر آپ کو چھوٹی چاہیے تو وہ آپ کو میری حال میں 800 کی رینج میں مل جائے گی تو یہاں پہ سارے جو ڈھککن ہیں نا ان کی اوپر میں نے سپریے کرنا ہے اور جار کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو یہ سارے کے سارے ڈھککن جو نا وہ مٹھا کے باہر لے کے آگئی تھی اور میں نے ہزبین کو کہا کہ آپ اس کے اوپر مجھے سپریے کر کے دیں مجھے طریقہ نہیں آتا تھا اس کا جس پریے جو ہے نا پہنے میرے مائنڈ میں تھا کہ گولڈن کلر کا لے کے آ جائیں یہ کوئی اور کلر ہو لیکن ان کو وہاں پہ بلیک ملا تو یہ بلیک ہی لے کے آگئے تو میں نے کہا چلو یہ بھی کوئی نہیں چل جائے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر سپریے ورہ کر کے ہم نے اس کو دوپے رکھ دیا تھا کافی اچھی دوپ تھی اور تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ جو سوک گیا تھا تو جب تک وہاں پہ پہ پینٹ سوک رہا تھا یہاں پہ میں آگئی تھی کچن میں اور جتنے بھی سپائسز ہیں جتنے بھی مسالے ہیں ان کو میں یہاں ڈائننگ پہ رکھ رہی ہوں اس طریقے سے پہلے کاغذ ورہ رکھ دی اس کے اوپر مسالے ہم رکھ دیں گے کیونکہ جار ان کو اوپر سے مجھے سٹکرز بھی ہٹانے ہیں اور ان کو جوہنا واش بھی کرنا ہے اس لیے سارے کے سارے مسالے اٹھا کے میں نے یہاں ڈائننگ پہ رکھ دیئے تھے اچھا جار اب جوہنا میں واش کیسے کرنے ہیں میں کس طریقے سے کروں گی میں نے کہیں پہ ڈی آئی وائی دیکھا تھا تو اس میں نے کیا کیا تھا کہ صحیح گرم پانی میں ڈالی تھی باٹلز تو جیسے ہی اس کی اوپر سٹکرز سوفٹ ہوگے تو اس کو رگڑ کے دھولیا یا پھر ویسے سٹکرنٹ آ دیا تو ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں سٹکرز لیکن مارشاللہ میں تو اتنی ٹالنٹیڈ ہوں کہ میں نے پلاسٹک والی باٹلز بھی اٹھا کے بلتے گرم پانی میں ڈالی تو وہ سکڑی گئی تو اس لیے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف کانچ والی جو جار ہے نا ان کو رکھنا ہے باقی کی اس میں آپ نے نہیں ڈالنی ہے وہ تو ویسے بھی واش ہو جاتی ان کے سٹکرز بھی ہر جاتے ہیں جب تک یہاں پہ جار سوفٹ ہو رہی تھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی گو بی تو اس کے لیے ہاں پہ میں گو بی کو کیا کرتی ہوتی ہوں کہ پانی کے اندر جو ہے نا پہلے گو بی کو واش کرتی ہوں پھر اس کے بعد پانی کے اندر رکھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے جب تک مسالہ ساتھ میں بن رہو تھے تب تک گو بی جو وہ پانی کے اندر ہی رہتی ہے کیوں رہتی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو اب ہم چلتے ہیں گو بی کی طرف تو گو بی میں نے کس طریقے سے بنائی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے آئل اور اس میں تقریباً دو سے تین چمچنا ہم نے ڈالنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ایک دو ہری میچیں بھی اس کا پیسٹ بنا کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور ہلکا سے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ بھی اس کو کلر نہیں دینا ہے کیونکہ پھر اسے سڑا 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 سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے گو بی میں بس ہلکا سا آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹوماٹر اور دو بڑے سائز کے جو ہے میں نے اس میں ٹوماٹر ڈال لے تھا اور ہاف تھوڑا سے لیدھر سوی میں نے ڈالا تھا لیکن ٹوماٹر جو ہے نا وہ اگر آپ گوبی میں زیادہ ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اتنے زیادہ بھی نہ ڈالنے کے گوبی کم اور ٹوماٹر زیادہ ہوں لیکن جیسے باقی سبزیوں میں کم ڈالتے ہیں تو گوبی ہے اس میں تھوڑا سا آپ زیادہ ٹوماٹر ڈالتے ہیں ٹوماٹر جو ہے نا وہ آپ نے چاپٹ کرنے ہی ہے پیسٹ ویرا نہیں ہی بنانا ہے کیونکہ سبزی میں اگر ٹوماٹر دکھیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کور میں میں شوربہ میں ان چیزوں میں ٹوماٹر نہیں دکھنے چاہیے سبزی میں کوئی مسئلہ نہیں اگر دکھ پی رہے ہیں تو اب اس کے بعد میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں مسالوں میں ہم نے بیسک تین مسالے ڈالنے نمک میٹ اور حلدی یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھا یہ مسالے جو ہے نا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالنے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ مسالے تھوڑ سے زیادہ ڈالیں کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے نا کہ اس سبزیاں جتنی بھی ہیں خود ہی ایک سادی سی غزہ ہے بہت سمبل سی ہوتی ہیں پھر جب ہم ان کو اور ہی سمبل کر کے بنا لیتے ہیں نا تو ان کا ٹیسٹ ہی اتنا نہیں آتا تو میرے خیال سے جب ہم ان سبزیوں کو زیادہ سپائسی کرا رہا کرا رہا اسے مرچی مرچی والا کر کے بناتے ہیں نا تو وہ زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چپاتی کے ساتھ اس کا اچھا میں نے اس میں ہافٹی سپون دھنیا پاورڈر بھی ڈالا تھا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اتنی دیر کے لیے اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے کہ جو ٹوماتر ہے نا وہ اچھے سے گل جائیں اچھے ٹوماتر یہاں پہ ہمارے گل چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دنیا گوبی اور گوبی کو آپ دیکھ لیں میں یہاں پانی میں سے نکال رہی ہوں اور جو ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ گوبی کو دھوتے ہیں دھو کے اور سائٹ پہ اس میں سے پانی نکال کے کافی دے رکھتے تو وہ بلکل ڈرائے ہو جاتی اس کے بعد ہم پکاتے ہیں اور بعض لوگ تو بوائل کر کے بھی پکاتے ہیں میرے حال میں لیکن یہاں پہ میں کیا کہہ رہی ہوں اب اس میں سے پانی نکال نکال کے اس میں ڈالتی جا رہی ہوں کیوں کیونکہ اس گوبی کے ساتھ ہلکا پھلکا جو تھوڑا بہت پانی ساتھ میں آئے گا اسی پانی کے ساتھ گوبی پکے گی سٹیم کے ساتھ جب اس کو ہم گور کریں گے تو اس میں سٹیم آئے گی اور تھوڑا بہت جس کے اندر اپنا پانی ہوگا اس میں گوبی گل جائے گی پک جائے گی اور گوبی کے ساتھ جو ہرے پتے آتے ہیں اگر وہ آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو وہ بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں لک میں بھی اچھی لگتے ہیں اور کھانے میں مزے کے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ہاف کپ کے قریب اس میں بند گوبی ڈال دی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور کور کرنا ہے تاکہ اس میں سٹیم آ جائے اور جو پانی ہے اس کے اندر گوبی اچھے سے گل جائے تو جب تک یہاں پہ گوبی گل رہی تھی یہاں پہ میں واش کر رہی ہوں جار جو میں نے بھگو کے رکھی تھی اور یہاں پہ کچھ جار ایسی تھی جن کے اوپر سے ازلی سٹکر ریموو ہو گئے تھے ایڈن نو کیا مسئلہ تھا جن کے کافی دیر مطلب دو جار جیسے میں نے رکھی تھی اس میں سے ایک کی اوپر سے ازلی سٹکر ریموو ہو گیا دوسرے پہ بڑا ٹائم لگ رہا تھا تو کوئی ایشیو نہیں ہے اگر اوپر جو سٹکر ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ جو سلور کی تاریں ہوتے ہیں اس سے رگڑیں گے تو فوراں سے جو جار ہے وہ نیٹ ان کلین ہو جائے گی ساف ستری ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے کتنے گرم پانی کے ساتھ جار واش کی ہیں کتنا اُبلتا پانی تھا میرے گلوز بھی حالانکہ پھٹے میں تھے پھر بھی میں نے پہن لیا کہ مجھے گرم پانی فیل نہ ہو لیکن آپ نے صحیح صحیح گرم پانی سے اس کو جو ہے نا واش کرنا ہے تاکہ چکنائی ہٹ جائے سٹکر سر جائیں اور بلکل نیٹ ہو جائیں ساری جار تقریباً گھر پہ تو ہر منس میں تقریباً دو تین جیم کی بوٹل تو ضرور آتی ہیں بچوں والے گھر میں میرے حال میں تو میرے گھر پہ اتنے زیادہ کوئی جمع ہوگی تین جمع ہوگی تھی کہ میں بیس اٹھاتی اور ڈالتی اب سپائسز کے لیے جب ہم بزار جاتے ہیں کوئی سیٹ خریدنے کے لیے تو اب کتنی ہم بوٹلز اٹھا کے لائیں گے کیونکہ اتنی کوئی سپائسز گھر پہ ہوتے ہیں انتنے مسالے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی کونسے ڈبے میں ڈالیں کیا کریں تو میرے حال میں اگر ہم خرچہ کریں اور جا کے اتنی ایکسپینسف جار لیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ گھر پہ جو ہمارے پاس اتنی فالتو کانچ کی جو جار ہوتی ہیں بچ جاتی ہیں تو ان کو ہم ہم تھوڑا سا یوز میں لے کے آ جائیں تو یہ ان بجٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور یہاں پہ ساری جار ویرا جو ہے میں نے دو کے سائٹ پہ رکھی تھی اور گو بی کی طرف پہلے چلتے ہیں پہلے ریسپی والا کام ہتم کرتے ہیں گو بی بن جائے اس کے بعد جو ہے نا کچن کا باقی کمیں کام کروں گی تو یہاں پہ اب دیکھ لیں پانی جو ہلکا ہلکا اس کے اندر موجود تھا اسی پانی میں میں نے اس کو پکا لیا تھا گو بی تقریباً وہ آپ کی 70% تک اس ٹیم میں پک جانی ہے باقی کی جو کسر ہے وہ بھنائی میں ہوگی کیونکہ میں گو بی کو بہت دیر تک اینڈ میں بھونتی رہتی ہوں اچھا اس پوائنٹ پہ ہم نے تھوڑا سے مسالے ڈالنے ہیں تھوڑی سی کٹی بھی لال میرشلی تھی ہاف ٹی سپون زیرا لیا تھا اور ون فور ٹی سپون گرم مسالہ لیا تھا اور یہ ہم اوپر ڈالیں گے اس کو ہم نے کوک نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا تقریباً ہم نے سات سے آٹھ منٹ کے لئے بھنائی کرنی اور اتنی بھنائی کرنی ہے ہم نے گو بی کی نا کہ اس کے اندر سے جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے جب آپ کو آئل نکلتا ہے وہ دکھائی دینا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گو بی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بعض دفعہ ہم گو بی کو سرف کرتے ہیں تو ادھر سے ہم نے ڈالا ہلکا سا پانی سائٹ سے آ جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سبزی میں سبزی میں آئل جو ہے نا وہ سیپریٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی سبزی میں یا کورما لے لیں یا کسی بھی ٹائپ کا آپ سالن لے لیں اس میں جو ہے نا پرفیک بھنائی جو ہے نا آپ کی ہو جاتی ہے جس ٹائم آپ کا آئل سیپریٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس مزیدار سپائسی سی گو بی کو چپاتی کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں ہری چٹنی یا ٹمارٹر کی چٹنی ویرہ بنا لیں بڑے اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آج میرا کچن کا کام لگاوا تھا تو میں نے بلکل بھی دھیان نہیں دیا آج زیادہ سپیشل کھانے پر کہ میں اب ہزمن کو بولوں کہ وہ دہی لے کے اور یہ کام کریں تو بس آج سمپل چپاتی کے ساتھ جو ہے نا میں نے گو بی بنائی تھی لیکن یہ بھی کمال کی بنی دی بہت زبردست کا ٹیسٹ تھا اور میرے ہاں کی گو بی بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کھانے ویرہ کا کام ختم ہو گیا بچوں کو میں نے کھانا دے دیا تھا اور خود تو میں نے وہی کچن میں کھڑے 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 کھایا کیونکہ میرے کام کافی زیادہ تھا آج اور یہاں پہ جتنی بھی جار ویرہ نے یہ سوک چکی ہیں ان کو اچھے سے میں نے واش کر کے باہر رکھ دیا تھا دوب پہ وہاں پہ سوکی ہیں تو پھر میں نے ڈائننگ پہ رکھ دیا تھا اچھا مسالے اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے کاغذ کی اوپر پھلائی تھے اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم جب آرام سے دوبارہ سے سپائسز جتنے بھی ہیں جتنے بھی مسالیں یہ دوبارہ جار کے اندر ڈال سکتے ہیں بعض دفعہ ہم پلیٹس کی اندر سوکنے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ دوبارہ جار کے اندر ٹرانسفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو پیج کی اوپر میرے خیال میں کسی کاغذ کے اوپر آپ پھلائیں گے تو وہ ایزی لی دوبارہ سے جار کے اندر میں سالیں جا سکتے ہیں اچھا اب یہ ان کے اوپر میں ڈھکین رکھ رہی ہوں اب آپ دیکھ لیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت یونیک سی اور بہت مزے کی ایک چیز ریڈی ہو گئی اب ایسا بھی نہیں ہے لیکن ایک بیلنس آ گیا یعنی کہ اب یہ چیز رکھی ہوئی بری نہیں لگے گی اگر سامنے بھی رکھی ہوئی ہے موسیقی اچھا آپ لوگ انہیں سارٹ میں دیکھو گا میرا ولوگ کچھن کلیننگ والا اس میں آپ نے دیکھا کورنر میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ووڈ کا جو سٹینٹ سا چھوڑا سا پڑا تو اس کے پر میں نے سارے مسالے رکھے ہوئے تھے تو اس دن میں گئی تھی نا تو یہ کورنر کے لئے یہ میں والا سٹینٹ لے کیا ہی تھی کہ میں نے کہا چلو اب اتنے دور مجھے اس سائیڈ مرنا پڑتا ہے سپائسز کے لئے تو میں یہاں پہ سامنے سپائسز رکھ دوں تاکہ چولے کہ پاس پاس ہوں تو میں یہاں سے ازیلی استعمال کر سکوں تو اب یہاں پہ میں سٹینٹ رکھ دوں گی اور اس میں سارے کے سارے مسالے رکھوں گی اور اب یہ ہے کہ اب جب کچھن میں ہم سامنے آئیں گے اور نظر پڑے گی نا تو یہ رکھے ہوئے برے نہیں لگیں گے اب اگر میں ایز ایز اٹھا کے وہ ویلی جار سٹیکرز والی اور وہی ڈھکن کمپنی کے جو ڈھکن اوپر لگے میں وہ اٹھا کے میں سامنے رکھ دیتی تو وہ بہت پرامیننٹ ہو جاتے اور بالکل بھی اچھے نہ لگتے تو اب بھی جو ہے نا یہاں پہ رکھنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ اب ان کی لکھ اچھی آ رہی ہے اور بندہ خود بھی سیٹسفائی ہے کہ چلو ایک صاف ستری سی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے بڑھنا تنگ ہوتا رہتا ہے ان سب چیزوں پہ تو یہاں پہ اب دیکھ لیں کارنر میرا سیٹ ہو گیا ہے اور میں نے کیسے کارنر کو سیٹ کیا without any budget کوئی بھی مارکٹ سے expensive جار ویرہ خرید کے ان کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گھر پہ اتنی زیادہ ایکسٹرا جار ہوتی ہے کانچ کی تو ان کو یوز میں اگر ہم لے کے آئیں گے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے تو یہاں پہ میں کروں گے اپنے vlog کو end اپنا بہت سارا حیال رکھی گا اب انشاءاللہ آپ کو میں میروں گے اب نیکس ویڈیو میں نیکس vlog کے ساتھ اللہ حافظ